بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے پاس کچھ شواہد موجود تھے کچھ کاغذات لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کاغذات کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے فور فرنٹ مین یعنی فرنٹ مین جو جعوید صادق صاحب جن کو قرار دیا وہ ان کے لیے یعنی شہباز شریف صاحب کے لیے کمیشن لیتے ہیں اور کمیشن جا کر کما کر شہباز شریف صاحب کو دیتے ہیں کہتے ہیں چھبیس سرب روپے کما کر شہباز شریف کو دیئے جس کا فلی طور پر جس کی تردید کر دی جعو دیوز کے اندر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری جانب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب چھبیس سرب روپے کا حرجانہ ہوگا عمران خان پر کہتے ہیں ہیرنگ کی جائے اس کیس کی روز کی جائے اور اس کے بعد دیکھ لیں گے کیا ہوگا پی ٹی آئی ورسس شہباز شریف صاحب یا پی ایم ایل این میں ہونے کی آجار ہے اس حوال اسے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں برگیڈیا ریٹائید سید غزنفر علی صاحب بہت شکریہ غزنفر صاحب آپ کا آپ نے جوئن کیا نستانباد سٹوڈیوز سے ہمیں جوئن کیا خاور گھومن صاحب نے خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا برگیڈیا صاحب سٹارٹنگ فرم یو جعوید صادق صاحب پہلے ویسے بھی بہت سارے کرپشن کے حوالے سے عمران خان صاحب دعوے کرتے رہے لیکن ہر دعوے کو پروو نہیں کر پا ہے اب یہ جو دعویٰ کی ہے اس نے جعوید صادق صاحب بھی لائم لائٹ پر آگئے اور کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اپنی طرف سے انہوں نے کاغذات کے ساتھ تمام چیزیں جو ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی اور شہباز شریف صاحب کبھی فوری طور پر ریبٹل آتا ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں روز کے روز کیس سنیں یہی جو کانفیڈنس دوسری سائٹ پر ہے وہ بھی کم نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے کیا ہونے زہر ہے اصل میں جو ایک تو جو سیاسی چپلش کی جو فضا چل رہی ہے اور اس پر خاص طور پر جو عمران خان نے کرپشن کے خلاف پنامہ لیگز کے خلاف جو اعلان کیا ہے دو نومبر کے جلسے کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ایک اور چیزی زیانہ رکھی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈائریکٹر یہاں ہی نہیں تھی ان کا بھی کہ سٹیٹ مائر آیا ہے کہ یہ پنامہ لیگز یا بامہ لیگز لیکن اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے چاہیے کیونکہ اتصاب جو ہے وہ پاکستان کے جو ایکانومی اس کے لیے بڑا ضروری ہے مطلب میرا یہ ہے کہ یہ انٹرنل کرپشن کا اور جو پنامہ لیگز کا ایشو ہے اس کو جو باہر کے ممالک ہیں وہ بھی اس کے اوپر کنسرن ہے اور انہوں نے کہا جی اتصاب پاکستان میں یقینی بنانا ہوگا تب ہی آپ کی جو ایکانومی آگے چلے گی تو اب یہ جو چیزیں جہاں پہ عمران خان نے جس طرح اس ایشو کو اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے پرائم میسٹر جو کہ افکورس آوائیڈ کر رہے ہیں انکوائری کمیشن میں آنے سے یا کسی چیز کو پروسس میں چلانے سے اور وہ چیزوں کو ڈیلے کرنے کی حکومت کوشش کرتی رہی ہے اور اس چھے مہینے میں پورے کے پورے سسٹم کا مزاق بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے گارمنٹ جو ہے وہ اب ریاکٹ کر رہی ہے یا بختلف علاقوں چلوں اس کی کانٹینیوٹی میں عمران خان نے جاوید صادق کا نام دیا اب جہاں تک جاوید صادق کے مطابلک یا شہباہ شریف کے مطابلک اللیگیشن کے تعلق ہے اس پر تو ہم تو رائیٹ اوے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک چیز ضرور سامنے آتی ہے اس کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ جاوید صادق صاحب جہاں وہ ایک تو چائنا سٹیٹ انجنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پھر وہ ایک زیٹی کمپنی اس کے ڈائریکٹر ہیں اور اس حکومت کے دران ان کو ایک تسلامباد ائرپورٹ کا پروجیکٹ دیا گیا اس کے ساتھ جو قائد اعظم سولر انرجی پروجیکٹ ہے اور جو زون انرجی پروجیکٹ ہے ان کا دیا جس میں آپ دیکھیں ان کی ملاقات شہباہ شریف کے ساتھ بھی ہے اور پرائیمیسٹر کے ساتھ بھی ہے اور بہت ساری تصاویر بھی اخبارات پر سے پہلے چپ چکی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ وہ شیئر ہولڈر جو کہ زیٹی میں ہیں تو ان کو ملتان سکر ہائیوے جو بن رہی ہے اس کا بھی کانٹریکٹ ان کے پاس ہے تو مطلب اتنے سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ ملتان سکر ہائیوے کا وہ کہتے ہیں کہ جی چائنا کی جیدے کم نہیں ہے اس نے جیتا تھا اس کے ان کو پروجیکٹ پھلا تھا کہ وہ لوش بیٹر تھے بارل لیکن یہ تمام اتنی ساری چیزیں جب آپ ایک ہی شخص کو تفویز کر دیتے ہیں تو اس کے اندر پر سوالات توٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز بڑی وہ عجیب ہوئی ہے اس پر یہ ہے کہ ان کی جو ڈینائل سٹیٹمنٹ ہے وہ گارمنٹ نیوز ایجنسی ہے اے پی پی اس نے کیری کی ہے اب اس پہ بھی جواز جاویز سادق صاحب پرائیویٹ آدمی ہے تو اے پی پی ان کی سٹوری کیوں کیری کر رہی ہے کیونکہ اے پی پی تو گارمنٹ ایجنسی ہے اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر میں آوٹ رائٹلی پھر آپ کو کہہ رہا ہوں جہاں تک امران خان کی ایلیگیشن یا اس کا تعلق ہے اس پہ ہم کومنٹ نہیں کر سکتے بکاوز ہمیں اس کی اندر کی مارک نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو ڈاؤٹس ریز کرتی ہیں کہ ایک آدمی کو اتنا بینیفٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے کہ ہر پروجیکٹ کے اندر وہ شامل ہے چلیے باری باری ذرا اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں خاور صاحب ایک جگہ بات کی وہ قائد آزم سولر پروجیکٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک سٹارٹی نہیں ہوا نو سو میگا وات انہوں نے ڈیماند کی تھی نپرا نے تین سو میگا وات دیا اس کے بارے میں کیس چل رہا تھا اب ڈائریکشنز دے دی گئیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ کی بات ہے وہ تو سیول ایوییشن آثورٹی کے اندر ہیں کہتے ہیں کہ اس میں شہباز شریف صاحب اور ان کا کیا ریلیشنشپ ہوا اس میں تو ایک وہ ٹینڈر دے رہے ہیں یا وہ چیز پیش کر رہے ہیں اس کو میرٹ کے اوپر لیا جا رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے اب اس کا کیا کاؤنٹر ہو سلتا ہے خان خان صاحب کے پاس انیگا دو چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے ملک کے اندر دوہزار شودہ میں جب سیاسی مہازرائی بڑی تھی تو اس طرح کی ایلیگیشنز کاؤنٹر ایلیگیشنز شروع ہو گئی تھی کمینگ بیک تو یور پیسن یہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ کا جو ایشو ہے وہ میں نے خود کور کیا ہوا ہے کافی عرصے سے جب سے یہ دوہزار آٹھ میں اس کی لانچنگ ہوئی تھی اس کا پی سی ورن اس کے تحت اس کو تیس مہینے کے اندر تھرٹی سکس بلین روپیز میں بننا تھا اب ہوا یہ کہ وہ پہلی اس پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں یہ نہ بن سکا پرائمیسر صاحب پرائمیسر نواز شریف صاحب جب انہوں نے یہ ٹیک اوبر کیا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے آنے کے بعد انہوں نے مارچ دوہزار پندرہ میں وزرٹ کیا مارچ دوہزار چودہ میں ساری وزرٹ کیا نیو اسلام آباد ائرپورٹ کا سائٹ اور وہاں پہ سارا دن میٹنگز ہوئیں اور میں نے خود وہ خبر کبر کی تھی اس میں پرائمیسر صاحب نے وان کیا تھا کہ میں ویڈن ون ایئر اس کی اناؤگریشن کرنا چاہتا ہوں اگلے مارچ دوہزار پندرہ کو میں اس کی اناؤگریشن کرنا چاہتا ہوں دوہزار پندرہ بھی گزر گیا دوہزار سولہ کا بھی مارچ گزر گیا ابھی نہیں ہوا اور وہ چھتیس بلین سے بڑھ کے ابھی اس کی سیونٹی بلین پلس کاسٹ ہو گئی ہے شفافیت کے ایشیوز ہیں میرا اس پہ جو سیمپل سا آرگومنٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر ہمارے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جو کہ انفرچنلی انڈیپینڈنٹ نہیں کام کر رہے نیب ہے ایف ای ای ہے پروینشل انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹس ہیں اس طرح کی جب ایلیگیشنز یا اس طرح کا ایویڈنس آتا ہے تو ان اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ اس ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرح دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہمارے بڑے دو لیجنڈری جو ہمارے کرکٹرز ہیں جبید میانداد اور فریدی صاحب میانداد نے کہا کہ انہوں نے ملک کو بیچا ہے اور یہ میچز بیچے ہیں اور اس کے بعد راضی ہو گئے یہ ملک ہے یہ ملک کا پیسہ ہے اگر کسی نے برا کام کیا ہے کسی نے کوئی رانگ کومیٹ کیا ہے تو اس کا تحقیق ہونی چاہیے تو یہ ایلیگیشنز ہیں اس پہ جب تک ایلیگیشن نہیں ہوتی ہاں یہ ضرور اس میں میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ یہ جو سارے ڈیویلمنٹ پروجیکٹس سی پی کے اندر آ رہے ہیں اس پہ شپاکتیت کے ایشیوز ریز ہو رہے ہیں اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کا کتنا کتنی سچا ہے اس کا کتنا اثر پڑے گا سی پی کے اہمیت کا حامل منصوبہ جس کو کسی بھی طریقے سے متنازہ نہیں ہونا چاہیے وہ متنازہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وہ اپنی انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے ہو رہا ہے اب اس انٹرنل پولیٹکس کے اندر ساف شفاف طریقے سے تمام چیزیں سامنے رکھ دی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن چیزیں سامنے اور بھی آ رہی ہیں اور وہ چیزیں سامنے یہ آ رہی ہیں کہ جیسے جیسے دھرنا قریب آ رہا ہے ویسے ویسے حکومتی پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کی ملکیت نہیں ہے قبضہ کیا ہوا ہے غزینفر صاحب اگر قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ دھرنے کے قریب دو نومبر کے قریب کیوں یاد آ گیا اس سے پہلے کیوں نہیں یاد آ گیا بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے تاریخ کیا دیتی الیکشن کمیشن نے پیش ہونے کی دو نومبر کی تاریخ دیتی نا بلکل تو دو نومبر کو ہی شیخ رشید نے کہا جس طرح جس طرح ٹیمپو بڑھتا جا رہا ہے اور جس طرح مارچ کا یا گھراؤ کا یا اسلامباد کا ٹیمپو بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح سے حکومت کا رییکشن جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایف سی کی نفری کل پانچ سو کی ایف سی کی نفری پہنچ گئی ہے بیس اک ہزار اور ڈیمانڈ کی ہے جیلوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں تمام کی تمام بکتر بند گاڑیاں جا رہی ہیں تو یہ کس لیے کہ اسلامباد جو ہے اس کے اندر جو اکٹیویٹی ہونی ہے جس کے اوپر یہ کورٹ نے تو یہ ڈیسیزن دیا تھا کہ یہ پولیٹیکل اکٹیویٹی ہے اس کا پورومن احتجاج ہونا چاہیے پورومن احتجاج اگر ہو تو اس کو پورومن ہونا چاہیے یعنی انہیں کام سیاست پر شامل نہیں ہے اب اس کو روکنے کی تو کوشش کی جائے گی حکومت کی طرف سے اور وہ یہ بھی کہیں گے چاہیں گے کہ جی اسلامباد جو ہے وہ بند نہ ہو سیل نہ ہو اب اسی کا ایک جو چیز ہے وہ ہے لال اویلی اور چونکہ شیخ رشید اس میں تمام اکٹیو ہے تو اب انہوں نے پریکش رائز کرنے کے لیے وہ ترکہ املاک کو اب یاد آیا صدیق الفاروق صاحب کی جو وہ ہے کہ جی یہ تو لال اویلی جو ہے اب لال اویلی میں تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شیخ رشید جب پی ایم ایل این میں تھا جب بھی لال اویلی میں تھے اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی جب بھی لال اویلی میں تھے وہ مختلف مقامات پہ لال اویلی میں جلسے ہوتے رہے اب اس کو شیخ رشید کو یہ پروو کرنا ہوگا کہ لال اویلی جو ہے وہ اس کی لیگل آکوپیشن ہے ان کے پاس یا ان کے پاس کچھ کاغذات موجود ہیں لیکن گورنمنٹ یہ ایکٹیٹر ضرور استعمال کرے گی تو وہ لوگ جو ایکٹیو ان چیزوں میں ان کو پریکش رائز کریں تاکہ وہ جو کراؤڈ جمع کر سکتے ہیں جس طرح وہ ایکٹیوٹی آگے چلنی ہے وہ نہ چل سکتے خابر صاحب اب اداروں کے اوپر سوال اٹھنے لگ گئے ہیں کہ جی ای سی پی کو آپ استعمال کر رہے ہیں کہ ادھرنے کے اوپر پریشر بیلد کرنے کے لئے اس کے بعد مخترو کا وقف اور ملاق کی بات ہونے لگ گئی کہ کیا پریشر بیلد کرنے کے لئے صدیق الفاروق صاحب کے بارے میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایویکیوی بورڈ ٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح کا ایک سٹپ اٹھا کر سوالیاں نشان نہیں پیدا ہو گئے انیکہ میرے لیے اس صورتحالی اس نوٹیفکیشن کو دیکھنے کے بعد میں صرف ایک ہی اس پر کومنٹ کروں گا یہ صرف اوچھے ہتھکنڈے ہیں یہ وہی لال حویلی ہے جہاں پہ ہماری جو مجودہ سیاسی قیازت ہے اس میں سارے ٹاپ لیڈرز وہاں پہ جا کے ایک نہیں کئی دفعہ جا کے جلسے اٹینڈ کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی ہماری ماضی میں بھی ساری سیاسی قیادت وہاں پہ جا کے انہوں نے جلسے اٹینڈ کیے ہیں تو کیا ہوا کہ ابھی جب جلسہ جو جو آپ دو نمبر قریب آ رہے ہیں تو آپ اس طرح کی صورتحال پہ آ رہے ہیں یہ شو کرتا ہے اب آپ کی کنفرٹریشن ہے اس ایشو کو اگر پانامہ پیپرز کے ایشو کو گورنمنٹ کو حل کرنا ہے تو اس کے اور بڑی ریزنیبل پلیٹ فارمز ہیں آپ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے دل آلیڈی پیش ہوا ہوا ہے سینٹ کے اندر اعتزاز احسن صاحب نے پیش کیا ہوا ہے ٹی او آرز آلیڈی آپوزیشن نے پریزنٹ کیا ہوا ہے بیٹھ کے ڈسکس کریں اس میں کو لے دے کریں اگر آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی شروع کریں پرائم منسل صاحب سے آپ ساتھ اور گورنمنٹ ساتھ میں کہہ سکتی ہے کہ ہم عمران ہاں کا بھی ساتھ میں کریں عمران ہاں نے تو آلیڈی پاپ نے آپ کو پریزنٹ کیا ہوا ہے تو وہاں پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ یہ کنٹینرز لگا دیں پورے ملک سے آپ نے اسلام آباد کو بسیج کیا ہوا ہے ایک پورے ایف سی آ رہی ہے پولیس آ رہی ہے آپ کنٹینرز ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کی چاروں طرف کنٹینرز سائیڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ کسی بھی وقت جو ایسے لگتا ہے جیسے حملہ ہوگا اور یہ کنٹینرز سڑکوں پہ آ جائیں تو یہ بلکل ایک گورنمنٹ کا بلکل یہ غیر ضروری قدم ہے میرے نظرین کو اور یہ خوار ایک چیز پہ اور کنٹینر کیجئے گا خوار ایک چیز کو یہاں پہ اور آپ نے کیوں کنٹینر کا نام لیا ہے تو یہ بھی بتائیں یہ بھی دیکھیں گے اس کو ذہن رکھیں گے کنٹینر کی جو پولیٹکس ہے یہ آپ کے جو پبلک رائٹس ہوتے ہیں نا اور جو لوگوں کا بنیادی حقوق ہے جو کونسٹیچوشن آپ کو گرانڈ کرتا ہے یہ اس کے اوپر بہت بڑا تماشا ہے اور یہ مزاق ہے پوری دنیا میں آپ کا مزاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ اس قسم کی کر کے لوگوں کو تکلیف ہو چاہتے ہیں ایک تو وہ آپ کہتے ہیں نا اپوزیشن جلسے میں کر رہی ہے تو گورنمنٹ بھی تو وہی کر رہی ہے وہ بھی تو لوگوں کے لیے پرابلم پیدا کر رہی ہے دونوں طرف سے وہی سوال رہا ہے اچھا اس سوال سے بات کرتے ہیں آپ نے پوزیشن اٹھایا خوابر صاحب میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں شیخ رشید صاحب ہمارے پاس شیخ رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا شیخ صاحب آپ کو پندرہ دن کا نوٹس مل گیا ہے کیا کریں گے کیا عدالت میں جائیں گے اس پر سٹے لینے کے لیے یا پھر جمع جٹے بیٹھے رہیں گے چھیک ہے آیا ہے نوٹس کوئی فائٹ نہیں پڑتا کل بھی ہماری دی ہمیں لیے آج بھی ہماری ہے کل بھی ہماری ہوگی انساءاللہ ان کی کیا پیاسی ٹائم جاہا کر رہے ہیں اور یہ بے وکوک ہیں یہ کونسی ٹائمیں گے کوئی بے وکوک سے بے وکوک آدمی بھی ہو سال ہماری دی ہماری ہے آج کلات کو انہوں نے ہمیں یہ فیصلہ دے دی ہے نوٹس میں لی ہے فیصلہ دی ہے جی من دی من فائی و ایڈ ڈالے میں لی ہے اور اس نے کہا انہوں نے کہ بھی ہمارا نجاز کب جاہے کچھ حصے پر ہم سے کوئی آج شیخ صاحب خبر گمن بات کروں اسلام آباد سے کیسے ہیں جی شکریہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا خبر خبر اسلام آباد میں یہ گردش کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ استفاق کوئی کافی سخت ایکشن لینے جا رہی ہے اور وہ دو نومبر تک صورتحال کو نہیں جانے دیں گے ان کے یہ علم میں ہے کہ اگر آپ لوگ سلام آباد میں دو نومبر کو آگے تو پھر آپ لوگوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا دو نومبر سے پہلے پہلے وہ کچھ ایسے اقدام کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ نکل ہی نہ سکے تو اس وقت میرے خیال میں یہ نوٹیفیکیشن کو اس کو ذرا آپ کو سیریس لینا پڑے گا کیونکہ دو نومبر تک انتظار نہیں کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ اسے پہلے کوئی نہ کوئی ایکشن کرنے جا رہے ہیں کیا کریں گے ہمیں اگر ہمارے سمان سمیت جار کے باہر بکھا دیں گے ان کی یہ عمد ہے ہم یہاں کے میرا مطلب ہے یہ اللہ علی کا محلے وقوع دیکھیں ہمارے جو مخالب بھی ہوتے ہیں وہ ایسے مسئلوں پہ وہ مخالبت نہیں کر پاتے شہر کا جو روایت ہیں یہاں سیاست نہیں چلتی یہاں مدداری بھی چلتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی مسئل نہیں کرتے ہیں جب انسان نروس ہو جاتا ہے جب اس پہلے شیخ صاحب یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا گورنمنٹ کا وہ آئے گا آپ ریزسٹ بھی کریں گے لیکن کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کا یہ آرڈر ہے جس کا ٹائم بریکٹ جو ہے وہ ونامس ہے جو آپ کے مطلب ایک انتخام کی تاروائی کو انڈیکیٹ کرتی ہے تو اس کو لے کے آپ بھی عدالت میں جائیں یا کورٹ میں جائیں اس کے خلاف ریفرنس وغیرہ فائل کریں کہ آپ کے اوپر غلط ٹائم میں اور اگر آپ لیگل ہولڈ رہے ہیں تو اس کے آپ وہاں پہ کاغذات جا وہ بھی پیش کریں اپنے لیگلی بھی اور ریزسٹسٹیولی بھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے سر جی اللہ سبحانہ وتعالی کو اچھا شیخ صاحب آخری سوال وہ یہ کہ یہ فیصلہ بھی آگیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نوٹس نہیں آیا آپ فیصلہ آیا ہے آپ کے پاس یہ لال حویلی تو بڑے عرصے سے ہے آپ پہلے بھی تھے یہ این اس ٹائم پر آنا کہ آپ کو لگتا ہے حکومت جو ہے ادارے استعمال کر رہی ہے آپ اداروں کو ساتھ کو بھی خراب کر رہی ہے جب کسی کا برا وقت ہوتا ہے تو ایسی غلط فیصلے صادر کرتے ہیں حکومتیں آپ دیکھیں نا یہ پنامہ بھی کسی نے نہیں نکالا یہ نیشنل سکیوٹی کا جو لیکے جا وہ بھی کسی نے نکالا یہ لال حویلی بھی کسی نے نہیں نکالا یہ سارے خود ہی بس ایسی فضا سی بن رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کل جو اٹھائیس کی ہماری ریلی ہے تو کتنی کامیاب ہو جائے گی صرف اسی وجہ سے شہر ہمارا عجیب کی سوچ رکھتا ہے اور ایون اگر یہ سمجھ جائیں کہ نون لیگ ان کی سپورٹس میں نہیں ہو سکتی کسی قیمت میں کیونکہ ہمارے جنازے سانجھ ہیں ہماری سیاست مخالب ہے تو ہم کسی قیمت پہ بتا نہیں ان کی اکل پہ کیا ماتن کرنے کو دل کریں کون سا دن کا کل ہماری ریلی ہے شیک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کنٹروورشل ہے شیک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ آکوپائی کر کے زبردستی قبضہ کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس کا بیک گرونڈ کیا ہے اس لال حویلی کا کیونکہ ہم سے جب سے بچپن سے دیکھ رہے ہیں لال حویلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالہ سال سے یہ پانچ مرلے کا جو فرنچ پورشن ہے پہلے یہ بودو بھائی کا ہوتا تھا جو ایک دانسر مشہور تھی پاکستان بننے سے پہلے پورٹ نے اس کو جو ہے اسی ملکی ہے پھر یہ جنوں کی حویلی بن گئی جو بھی یہاں رہتا تھا مر جاتا تھا تیرہ چودہ لوگ پرے ہیں اس کی قیمت بڑی زمین بوس ہو گئی یہ جنوں کی حویلی تو پھر یہ پانچ مرلے جگہ ہم نے خریدی حیدر بھائی نے خریدی خریدی شیخ منیر صاحب نے وہ بھی مر گئے پھر حیدر بھائی نے کہا نہیں ہم نے رکھنی رکھنی ہے سیاست یہاں کرنی ہے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہمارے میر پر پنڈی کے تو اب ہم یہاں سے رہائش ہے اوپر ہماری نیتی ہے ہم سے آدھی آپ ناشتے ہی کر رہے تھے تو آپ کا فون ہے ہم نے کہا تو یہ جنوں کی حویلی یہ پانچ مرلے کی ہمارے پاس آگی ہم نے اس کو رنگ ہمارے سامنے کہہ رہی ہیں آجی 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 انہوں نے کہا جی اس کو آپ لال بھائن کرو اور اس کا نام لال ویلی رکھ تو انہوں نے لال ویلی رکھ بھی ہمیں ابھی تک تو کوئی جن نہیں چکھا یہ شوٹر موٹے نوٹس آتے رہتے ہیں شایخ صاحب یہ جنوں کی حویلی جو ہے سیاستی جن سے چھڑوانا مشکل تو نہیں ہو جائے گا سیراحہ حکومت کے لئے مشکل ہے مشکل ہے ان کو سمجھ ہے نواز شریف کو سمجھ ہے وہ ходہ کیوں کو سمجھ نہیں نواز شریف جانتا ہیں اور سے کہیں وہ خود کئی مرتبہ یہاں سے خدا کر چکے ہیں ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ یہاں شابہ شریف یہاں سے خدا کر چکے ہیں نواز شریف لوگ ہیں اور سیاسی لوگ ہیں جو مشورے دینے والے ہیں صرف پیسے مناسکتے ہیں اور عزت نہیں بچا سکتے انہوں نے اپنی عزت خرابی کیا تھا ٹھیک ہے شیخ صاحب بہت چکے آپ نے ہمیں فون لائنگ کیا شیخ صاحب لائنگ ڈواپ کر گیا ہے خابر صاحب غزنفر صاحب یہ ہم لوگوں کو اب شیخ صاحب کا تو عظم نظر آ گیا کہ وہ نہیں چھوڑنے والے پھر حکومت کا کیا لاحہ ہے ملوگا کیا پکڑ دکڑ کی بات آئے گی سامنے کیا جو خبر گردش کر رہی تھی کہ کوئی عریس آ سکتے ہیں دو نومبر سے پہلے وہ والا پھر حد کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی جس طرح موگمنٹ ہو رہی ہے فورسز کی جس میں اپنا ٹروپس بھی شامل ہیں ٹروپس کا مطلب ہے افسی شامل ہے پولیس شامل ہے کنٹینر بھی شامل ہیں اسی طرح آپ نے یہ دیکھا دو نومبر کو عمران خان کو بلایا گیا اور اس کے ساتھ ترتلال اویلی خالی کرنے کا نوٹیس دی گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو فوج کے اختیارات تھے ان میں نائنٹی ڈیز کو اسلامباد میں اکسٹینڈ کر دیا گیا تو گارمنٹ کا جو کہتے ہیں نا گارمنٹ کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو تمام طریقہ کار سے روکنا ہے اب جب وہ روکنا ہے تو اس کی سیکنڈ سٹیٹ کیا ہوگی وہی ہوگی کہ جو لوگ جہاں پر موجود ہیں کوئی جو ملتان میں ہیں جو فیصلہ باد میں ہیں جو لاہور ان کو بھی ارسٹ ان لیڈرز کو ارسٹ کر دیا جائے اب لیڈرز کو تو آپ ارسٹ کریں گے لیکن میں سوچتا ہوں کہ کتنے ورکرز کو ارسٹ کریں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ساری مومنٹ جو پی ٹی آئی کے یا باقی پارٹی جنہوں نے پارٹی ان کے ورکرز کس نے اس میں ایک اور بھی چیز ہے گی اب انہوں نے اگلے کام کرنا ہے وہ بسز رک جائیں گی چیکنگ شروع ہو جائے گی تو یہ جو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک پولٹیکل ایکٹیویٹی تو ہونے جاری ہے لیکن اس میں جو انکنوینیس حکومت لوگوں کو کاؤز کرے گی وہ بھی میں پھر آپ سے کرتا ہوں وہ بھی بنیادی طور پر آپ کا جو پبلک رائٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن آپ کو گرائٹ کرتا ہے جو فریڈم اس کی خلاف ورزی ہے تو اس کے خلاف بھی کسی کو عدارت میں جانا چاہیے کہ یہ سڑکوں پر بسے روک رہے ہیں انہوں نے وہ لگا دیا یہ تمام وہ ایکٹیویٹیز کریں گے جس کے ذریعے یہ گیترنگ کو ہونے سے روک سکے گیترنگ نہ ہو جہاں تک اتجاج ہے وہ پور امن ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے بند بھی نہیں ہونا چاہیے اسلام آتی کیونکہ لوگوں کے ڈے ٹو ڈے کے کسی نے شادی کے دیٹ رکھی ہویا ہے کسی نے کہیں جانا ہے تو اب لوگ پریشان ہیں وہاں پر اس چیز میں کہ ہم ان تمام چیزوں کو کس طرح ایڈجسٹ کریں تو یہ چیزیں وہ پور امن اتجاج ہے اس کو الاؤ ہونا چاہیے اس کے لیے ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے لوگ آئیں ڈیفرنٹ شہروں سے لوگ آئیں تو میرے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح کنفرنٹیشن کی طرف جائے گا اگر جانا چاہیے گی نہیں اور اگر کنفرنٹیشن کلے گئے تو لازٹ ٹائم بھی دھرنے میں کچھ ہمبات واقعہ ہوئی تھی اور وہ انتہائی افسوسناک تھا اس کے اوپر سیاست چمکانا درست نہ ہوگا کچھ دن پہلے پرویس فٹک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو کسی ایک صحافی نے پوچھا کہ اگر کسی کی والدہ نے ہسپتال جانا ہو تو کیا کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ والدہ کا روٹ بتا دیجئے ہم کھول دیں گے تو کیا ایک شخص کی والدہ نے جانا ہے باقی لوگ نہیں ہیں جو ہسپتال جانے ہے سکول جانے ہے دفاتک جانے ہے کیا ہوگا دیکھیں گے لیکن ابھی جانا ہے بریک کی طرف بریک کے بعد باقی ٹاپکس میں بسکس کریں بریک پر جانے سے پہلے ناظرین بات کر رہے تھے دھرنے کے حوالے سے تو دھرنے میں پریشر بیل کرنے کے لیے عمران خان نے بھی کچھ ٹیکٹک سوچ رکھیا اور ان ٹیکٹک کے اندر سے خبر یہ آئی ہے کہ کپی کے حکومت کے سی ایم سے یہ بولا جا رہا ہے کہ اپنے ایم پی ایس سے تمام کے تمام ریزگنیشنز لے کر رکھ دیے جائے تاکہ وقت آنے پر اگر حکومت پر دباؤ ڈالنا پڑے تو اسیمبلی کو تحلیل کر کے یہ تمام چیزیں کامیاب کیا جا سکے اس دھرنے کو اور حکومت مخالف مہم کو کامیاب کیا جا سکے پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما آسد عمر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آسد صاحب یہ خبریں ہیں ریزگنیشن لینے کی سینئر لیڈرشپ جو ہے اس کی دن میں وہ دو دو تین تین دفار میٹنگ دو میں نے یہ بھی تک نہیں سنا ٹھیک ہے پریشر بیلد کرنے کا ٹیکٹک ہو سکتا ہے اس کے اندر سے ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے آسد عمر صاحب جو بھی آئین کے حدود کے اندر آتا ہے وہ تمام آسد ہو سکتی ہے which includes this of course آسد صاحب آسد صاحب بلکل خیریہ جب آسد صاحب آسد صاحب میری رات گورنمنٹ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ تو دو ملٹی پرانگ سٹریٹیجی ٹو پرانگ سٹریٹیجی پہ کام کر رہے ہیں ایک تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ دیکھا ہوگا پچھلے چاند دن میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کافی قریب آ گئے ہیں اور سینئرنٹ کے اندر آلیڈی جو بل ہے اس میں کچھ چینجز لا کے اس کو ایکسپٹ کر کے درنے کے قریب جب آپ لوگ جائیں تو وہ بل ایکسپٹ ہو جائے اور پھر اس میں سٹرن جب بل ایکسپٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی روڈز پہ جانے گی دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ جو کمیشن کا معاملہ ہے اس پہ بھی پلیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے قویسن میرا یہ ہے کہ آپ لوگ ہم یہ فرض کر لیں کہ آپ لوگ دو نومبر کو سڑکتوں پہ آگئے اسلام آباد آپ نے لاکڈاؤن کر لیا آپ کے تھریشورڈز کیا ہیں کیا کیا وہ شرائط ہیں کہ اس پہ آپ واپس جائیں گے اگر گورنمنٹ نہیں مانتی آپ کی بات تو اس کے بعد آپ کا نیکس لاحے عمل کیا ہوگا دیکھیں سرنشورڈز بہت سادہ سہنا ہو جو دونوں چیزیں بتاتی ہیں صدیفہ یا تلاشی تلاشی کی جو دیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو موتفق کا ٹی و آر نو اپوزیشن جماعتوں کے منائے اس کی بنیاد کے اوپر جو بل ٹیبل کیا گیا اپوزیشن کا وہ اس کی بنیاد ہے تو اس میں تو کوئی احبام ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارا کیا اوجیکٹیو کیا ہے اور کیا مانگ رہے ہیں جہاں تک آپ دوسری سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں خاور جیسے جیسے دو نومبر قریب آتی جاری ہے تو بلکل دوک قدود اور پانی کے پانی ہوتا جارہا ہے پاکستان میں اس وقت سیاسی پارٹیز جو نہیں ہے وہ لا مانی ہے اس وقت اس وقت دو ہی پارٹیز ہیں ایک وہ ہے جو کرپشن کے خلاف اور ایک وہ جو کرپشن کو چھپا جمعوریت کے نام پر چھپانے ہی کوئش کر رہے ہیں اور کسی پارٹی کا نام نہیں ہے سکر جہاں تک ہمارا تریشوڑ ہے آئین کے دارے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہمیں کرنے کی ضرورت پڑی وہ ہم کرنے کو تیار ہے اسد غزنفر برگر اسد یہ بات یہ ہے دیکھئے یہ تو میں آپ کو بتا دوں نہ تو تلاشی ہوگی اور نہ استیفہ ہوگا یہ دونوں چیزیں تو ہونے نہیں لگی یہ تو this is a I think probably it's a writing on the wall اب وہ جو چیزیں خاورنے کہیں ہیں وہ ایک آپ کے اوپر پریش آئیز کرنے کے لیے ہوں گے کہ یہ بل بھی منظور ہو گیا ہے اور آپ کو پریش آئیز کرنے کے لیے بلکہ لوگوں کو یہ میسیج بھیندے کے لیے مہمی ایک پروپاگینڈا کے طور پر کہ دیکھئے دو دل پہلے ہم نے بل تو منظور کر لیا ہے پھر بھی ابھی پی ٹی آئی جو ہے سڑکوں پہ تو یہ دونوں چیزیں تو ہوتی نظر نہیں آ رہی تو آپ نے اس کے مطابق اپنا ایک کہتے ہیں ایک شورٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم کوئی پلان تو بنایا ہوگا تو کیا آپ تھوڑا سا ڈیولز کریں گے کہ اس میں آپ کس طرح چیز کو پانٹنیو کریں گے میں نے آپ کو بتایا نا جو بھی آئین کے دارے کے اندر آتا ہے وہ تمام آپشن دفن ہے ہر آپشن میں سمال کریں گے اور جہاں تک آپ وہ پریش آئیز کریں کہ یہ کوئی سیارٹی پانٹیاں مل جائیں گی اسیملی میں دوہزار چودہ کے اندر میں آپ کو خود اپنے ذاتی ایکسپیئرنس سے بتا رہا ہوں ایک دم سے ایک سیچویشن ڈیولپ ہوئی لوگوں نے سڑکوں پہ روگ روگ کے مجھے یہ بولنا چروع کر دیا اور ظاہر ہے تب باقی پی ٹی اوالوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا وہ کہتے تھے جی کل تک ہمیں اتنا یقین نہیں تھا کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں نہیں کر رہے لیکن جب سے ہم نے دیکھا ہے نا یہ تمام سیاتی آپ ٹھیک بات کر رہے تھے تو وہ پریشر کس پہ بڑھتا ہے ان سیاتی عربوں کا وہ باند بتائے گا لیکن ہائیپو تیٹیکلی حسد صاحب اگر آپ دیکھیں کے پی کے اسمبلی میں تو آپ کی کلوباً ماں 56 سیٹس ہیں تو اس ون ٹویٹی فور میں سے زیادہ اسٹینج باقی جو ہے وہ تو باقی اور جماعتوں کے لیے فرض کریں آئین کے اندر ایک آپشن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ موجود ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا تو اگر وہ آپ نکل جاتے ہیں اور وہ پارٹیز آپس میں مل جاتی ہیں تو وہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ نہیں کرے گا آپ کے اوپر سر جیسے میں نے کہا میں کوئی سپسیفک آپشن کے بارے میں کومنٹ نہیں کروں گا کہ ہم استعمال کریں گے یہ نہیں کریں گے لیکن میں اتنا صرف بتا دوں صرف اتنا ہمیں کومنٹ کر دوں کہ ابھی جس آپ نے آپشن کی بات کی ہے اس کو کرنے کی بھی طریقے ہیں اور اگر ضرورت پڑی اور اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ استعمال کرنا ہے تو وہ ہم آپ کو کر کے بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ اسد صاحب اگر یہ اوپشن کے بعد خابر صاحب اسد ہم جب دو ہزار چودہ کا درنا دیکھتے ہیں ایک سو چھبیس دن آپ لوگ سڑکوں پہ رہے آپ کا پروٹس جاری رہا اس کے بعد اینڈ ریزلٹ وہ ایک حادثہ ہوا بہت بڑی ٹیجڈی ہوئی اس کے بعد ساری پلیڈیکل لیڈرشپ ساتھ بیٹھی اور ایک ایک اس کا کمیشن بنا کمیشن کے جو نتائج آئے وہ تو اب ماضی کا قصہ بن گیا اب یہ پوچھنا یہ ہے کہ عام لوگ جو ملک کے دوسرے شہروں میں بیٹھے ہیں میڈیا میں ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ اگر اس وقت بھی یہ کنفرنٹریشن کنٹینیو کرتی ہے اور دونوں سائیڈیں بیکڈاؤن کسی سٹیج پہ نہیں کرتی تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اس ملک کا کیا بنے گا مطلب اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ آپ لوگ یہاں کے اس کو لوگ ڈاؤن کر کے بیٹھ جائیں اور گورنمنٹ بھی نہ کچھ کرے اور معاملات چلتے رہیں ہاور اصل سوال تو یہ ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا اگر کوئی کچھ کرنے کو تیار نہ ہو اگر جس طریقے سے پاکستان کرس کے دلدل میں دسہ تلاج چلا جا رہا ہے جس طریقے سے پاکستان کے عوام کی زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے جس طریقے سے دونوں آتوں سے پاکستان کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے جہدادیں بنائی جا رہی ہیں بکمان امیر ہوتے جا رہے ہیں عوام غریب ہوتے جا رہے ہیں اگر اس پر کسی نے کچھ نہ کیا تو پھر کیا بنے گا پاکستان کا اچھا حاصل صاحب آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپشن استعمال کرنی ہوئی تو اگر یہ آپشن استیفے والی استعمال کرنی ہوئی تو لاسٹ ٹائنگ دھرنے میں یہ ہوا تھا دھرنے کے بعد جو استیفے دیئے تھے کہ الگ الگ سپیکر نے بلایا تھا پوچھنے کے لیے کہ جی آپ نے دینا ہے استیفہ یا نہیں دینا اگر ایسی آپشن آتی ہے سامنے تو اس بار الگ الگ جایا جائے گا یا وہی ڈلینگ ٹیکٹک ہوگا ایک طرح سے کہ نہیں یہ کٹھے بلائیں یا تو نہ بلائیں دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا مجھے جتنی مرضی دفعہ گمہا پھر آ کے سوال پوچھیں گی میں آپ کو جواب بھائی دوں گا تمام آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپشنز اوپن ہیں کون سا کب استعمال کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ اب وقت آنے پر فیصلے کرتے جائیں گے اسے صاحب ایک کام تو آپ کر سکتے نا جتنے آپ کے پارٹی سپنٹ ہیں ان کو پلیک آٹ پڑھا دے کہ ہم تو کچھ اور نہیں کرنے آئے ہمیں تو ایک لاکھ چالیس زار روپیہ ہر ازاد بھی کہے کہ مجھے چاہیے جو میرے اوپر قرض ہے اگر آپ مجھے اتنا پیسے دے دیں تو میں واپس چلا جاؤں گا سر یہ ہمیں نہ دیں ہم ایسا ایک پلیکارٹ اٹھا لیں گورنمنٹ کو دیں گورنمنٹ سے ڈمان کریں کہ یہ میرے اوپر اتنا قرض ہے جی مجھے پیسے دیں تو میں واپس چلا جاؤں گا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے لیکن یہ نہیں میرے ایک لاکھ چالیس لیکن طریقہ کار آئینی کے علاوہ قانونی کے علاوہ ایک ایتھکل بھی ہوتا ہے اور ناظرین ایتھکل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جب کوئی مسئلہ آیا ہو جب کوئی ملک کے اوپر مصیبت آن پڑی ہو یا ملک کے اندر ایک سٹھ لاشیں یا ایک سٹھ شہدہ کو دفن کرنے کے لیے جایا جا رہا اور ایک سٹھ خاندانوں میں صفے ماتم بیچا ہو تو پھر موج میلہ مستی کی تقاریب کو یا تو پوسٹ پون کر دیا جائے یا کینسل کر دیا جائے لیکن یہ آقا سراج دورانی صاحب کو کون بتا ہے کون یہ بتا ہے کہ کوئیٹا میں سانہا کوئیٹا ہوا پولیس ٹریننگ سینٹر میں ایک سٹھ افراد شہید ہوئے یہاں آقا سراج دورانی صاحب موسیقی کی محفلوں میں سر دھونتے رہے اور اسی بات پر افسوس ہوا کہ آقا سراج دورانی صاحب سپیکر تھے خواہر صاحب ان کو یہ چاہیے اٹلیس یہ چاہیے کہ از از سپیکر اتنی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہوئے کچھ تھوڑا سا ایمپیتی کا جو رویہ ہے وہ اپنا لیتے ہیں خواہر صاحب یہ سالہ سال سے ہم جی جی سالہ سال سے یہ چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ انپورشنلی بدقسمتی سے ہماری جو پلیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ عام لوگوں کے جو حالاتیں ذار ہیں اس پہ ان کا جو کنسرن ہے وہ نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے کہ وہ ایک اپنی لائے میں بہتے جا رہے ہیں جو ان کا روٹین ہے اسی میں چلتے جا رہے ہیں کسی بھی محضب معاشرے میں کسی دنیا کے کسی ملک میں ایک دن کے اندر ساٹھ لاشیں وہ بھی نوجوانوں کی ان بچوں کی جن پہ ان ہاندانوں کا مستقبل تھا وہ ان کو مار دیا جاتا ہے دن دہارے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے باوجود یہ ہمارا یہ پلٹیکل لیڈرشپ کا احساس جو اس سے آپ نے بتایا کہ وہ اپنے اپنے اس سارے پلانز کے ساتھ آگے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ یہی وہ چیزیں ہوتے ہیں یہ پرسیپشنز بیلڈ کرتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اہم اکثر اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی سیاسی گورنمنٹ آتی ہے کچھ عرصے کے بعد لوگوں کی نفرت پلٹیکل لیڈرشپ سے بڑھ جاتی ہے یہ وہ حرکات ہیں جسے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا درد رکھتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا احساسات ہیں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو اس پر سوچنا چاہیے تھا غزنفر صاحب ایک جگہ پر آئی جی سندھیے کہتے ہیں کہ پولیس کے جتنے بھی اہلکار ہیں وہ وردی پہن کر باہر نہ نکلے سیول رس میں آئیں اور دفتر آ کے وردی پہنیں دوسری جگہ پر سیکیورٹی تھریٹ ہے تیسری جگہ پر آغاز راز زنانی صاحب کے ساتھ پولیس کے کچھ آلہ اہلکار بھی وہی موجود ہوتے ہیں کانسل خانے کا جو ایک تقریب تھی موسیقی کی تقریب یہ کیا چل رہا ہے میں نے آپ سے کال بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ انتہائی کیلس انتہائی انسنسٹیب انتہائی اگنورنٹ اور ان کے لیے سب سے بڑا جو پرارٹی ہے وہ اپنی ذات ہے وہ عوام ان کے لیے کیڑے مکوروں کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حسار میں رہتے ہیں اس حسار میں لالچ بھی ہے اس حسار میں گریڈ بھی ہے اور اس حسار میں اپنی طاقت کا نشہ بھی ہے اب یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں یہ تو اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہیں اور ان صاحب کی بہت ساری ایسی سوشل میڈیا میں تصویریں موجود ہیں جو اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں چلے یہ پرسنل کریکٹر ہوتا ہے اگر یہ کریکٹر پبلک کو انفلونس نہیں کرتا اور آپ اپنے یہ تمام چیزیں کلوز ڈور میں کرتے ہیں تو کوئی بھا کوئی بھی دنیا میں فرشتہ نہیں ہے لوگ بہت بہت بڑے کام کرتے ہیں تو لوگ بڑا لیکن ایک لیڈر اگر پبلکلی ایسی چیزیں کرے جیسے آپ کو یاد ہے کہ یہ جب بائی الیکشن ہو رہے تھے اب وہ کون سے باسٹریسٹ میں آتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہی بس اتنا کہوں گا کہ یہی لیڈر سے باز لیڈرز کے سارے نہیں میں کہہ رہا باز لیڈرز کے کریکٹر کو ان کی پبلک کنسن کو انڈیکیٹ کرتی ہے دوسری چیز جو آپ نے پولس کے بارے میں کہی تو اگر آئی جی نے یہ کہا ہے کہ لوگ سیول لہداروں میں ہیں سیول ڈریس میں آئیں تو مجھے اس پر کوئی مضائقہ نظر نہیں آتا کیونکہ کراچی میں ٹارگٹ کننگ چاہ رہی ہے ایک جوان یا ایک ایسپیکٹر اگر وہ مرسیکل پر وردی میں آ رہا ہے تو اس پرون ٹارگٹ فور دیز پیپر بلکل ہے اور یہ جو احکامات آئے ہیں ان کو اس طرف رکھئے لیکن آغا سراج دورانی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو معذرت کرنی چاہیے انہیں سٹھ افراد کے خاندان سے خاندانوں کے اوپر مجھے صرف ایک کومنٹ کرنا ہے جی خاندان صاحب اچھا میں یہ جو یہ پولیس کا ایشو آیا کہ میں پچھلے چند مہینوں سے جب سے یہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں میرے پاس کچھ افیشل ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق جو سب سے بڑا اس ٹیم کراچی کے اندر ایشو ہے وہ سیاسی بڑتی ہیں پولیس کے اندر جو پہلے ایم کیم نے کی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کی یہ وہ سارا ایک وشیہ سرکل ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ ایک ہوتا ہے نا کہ یونی فارم کسی بھی ملک کے اندر ایک پرائیڈ ہوتا ہے کسی بھی آفسر کا کسی بھی لا انفورسر کا وہ پولیٹیکل بھٹی ہیں تو ایک طرف آگا سے رازدانی صاحب کی تو پولیٹیکل بھٹی نہیں ہوئی نا خابر صاحب وہ تو پولیٹیکلی الیکٹ ہوئے ہیں ان کو تو کم از کم عوامی جذبات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ عوامی جذبات کیا ہے کوئٹاس آنے کے اوپر پورا ملک سوگوار ہے میں آپ غزنفر صاحب تمام عوام ہمیں دیکھنے والے سوگوار ہیں آج لیکن ناظرین ہم سوگوار بھی ہیں کہ خوشی منانے کا اگر موقع ہو اور خوشی منائی جائے پوش اپس کر کے تو پھر جو سیاست دان ہیں ان کو کیا تکلیف ہے غزنفر صاحب یہ سو پوش اپس کا ایک ٹرین پڑ گیا تھا اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پابندی لگا دی گئی یہ نجم سیٹھی صاحب کہتا ہے پابندی لگا ہی ہم تو کہہ رہے ہیں وہ سجدہ شکر ادا کریں تو جیسے مردی خوشی اپنی دکھائیں اسے کو فرق پڑتا ہے آثورٹی یہ جو ہے نا ایک چیز مزبا نے کہہ دی تھی جہاں تک میں دیکھتا ہوں اور وہ آگئی تھی انہیں کہہ تا کہ جو کیونکہ وہ پی اے میں آمی پی ٹی سکول جو ہے اپٹ آباد وہاں وہ ٹریننگ کے لیے گئے تھے اگر آپ یاد ہو ٹیم نے ٹریننگ کی تھی تو وہاں پہ جب ان کو ٹی ٹریننگ کی گئی ان کے موریل بیلڈ اپ کیا گیا ان کو وہاں پہ بڑے لیکچرز بھی دی گئے فیزیکل ٹریننگ ایک بڑا کامپریانسے پروگرام تھا جو وہاں پہ چلایا گیا تھا ان کے کمانڈنگ کی طرح سے برگرڈی اسٹیاک ان کے کمانڈنگ تھے اور برگرڈی اسٹیاک جو ہے انسیڈنگی میری یونٹ کا یہ بھی ہے میرے ساتھ سیکنڈ لیکٹ آیا تھا بڑا کمیٹڈ آف سر ہے تو انہوں نے جب یہ کیا تو وہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم میچ جیت گئے اگر ہم میچ جیت گئے انگلینڈ جا کے تو ہم اس ریکنیشن کے لیے پوش اپس کریں گے اب یہ ایک لائٹ سی چیز ہے مجھے اس پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہاں پہ سائیکی کیا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی بھی کیا سائیکی ہے وہ ہر چیز کو ہم اداروں سے ریلیٹ کر لیتے ہیں انڈویجن سے ریلیٹ نہیں کرتے اور اس کو کنٹروبرشل بنا دیتے ہیں بس یہ بات ہے خاور صاحب کھوکلی اس ٹاپک کے اوپر ایک کومنٹ دے دیجئے گا کہ کیا یہ ضروری تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ یہاں بھی سیول ملٹری مسئل ہے نگا جی سرام نے کل بھی بات کی تھی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا اصل کام ہے لاو میکنگ قانون سازی کرنا اسی وجہ سے تو سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سٹینڈنگ کومیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں کیا ڈسکس ہو رہی ہیں اس طرح کے نیٹی گریٹیز میں سٹینڈنگ کومیٹی کا کام یہ تھا کہ پی سی بی کی پرفارمنس چیک کرتی چند مہینوں میں سال میں دو سال میں کام کیا کیا اس کو سجیشن دیتے کہ آپ اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے اس چیز پر عمل کریں بجائے اس کے اس طرح غیر ضروری چیزوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر سیلیبریشن ہوتی ہے جتنے کے بعد اگر ہمارے کلاڑیوں نے یہ طریقہ کر رہے ہیں تو پھر کیا مزائقہ اس کے اندر خواہ ایک چھوٹی سی چیز کہوں گا اصل جو نوٹس لینے والی چیز تھی وہ تھی جو پی سی بی کے چیئرمین کے علاج پر پیسے خرچ ہوئے ہیں جو میس یوز او فنڈز ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکیشن نہیں ہوئی مطلب کتنا بڑا مزاق ہے یہ سسٹم کے ساتھ مزاق نہیں ہے اور ہم لوگوں نے اس کے بارے میں شو بھی کیا کہ سکسٹی سیون لائک روپیس بی سی بی کے فنڈز میں سے اس کیوں ہوا لیکن نظرین جب اس چیز کی بات کی جائے کہ کچھ لوگ چہیتے ہوتے اور کچھ لوگ چہیتے نہیں ہوتے تو پھر ہم لوگوں نے کل شو میں بات کی تھی فواد حسن فواد صاحب کے ایک چہیتے کی جس کو اکتیس اکتوبر تک ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی اب ان کے فردر ایکسٹینشن کا نوٹس بھی آ گیا ہے اور وہ لیٹر خاور صاحب آپ کے پاس ہے ذرا قوکلی بتا دی جگہ اس میں ہے کیا وہ انیکہ جی صاحب کل بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مسعود احمد صاحب ہے پریس کانسلر دوہزار تیرہ میں ان کے وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی دوہزار سولہ میں ان کی ریٹائرمنٹ جولائی میں ہوگی اس ٹیم ان کو تین مہینے کی ایکسٹینشن دے دی گی گورنمنٹ کے رولز کے اگینس اور اس میں یہ اس لیٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ صرف تین مہینے کی ایکسٹینشن ہے اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی یہ پتچیس اکتوبر کو دوبارہ یہ لیٹر ایشو ہو گیا ہے اس میں دو کام جو کیے ہیں پرائم سٹر آفس سے ہوئے ہیں فواد صاحب نے جو کیے ہیں ایک تو وہ جو پوزیشن تھی اس کو انہوں نے انفرمیشن منسٹری کے کیڑر سے نکال دیا اس کو قانونی تحفظ ہوتا ہے کیڑر پوزیشن کو ہر ڈپارٹمنٹ کو اسے نکال دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پرائم سٹر سے لیں گے اب ان صاحب کو دوبارہ ایکسٹینشن دے دی گی ہے جنوری تک اور اس میں اگین لکھا ہے کہ یہ دوبارہ اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور یہ ساری منپلیشن جو ہو رہی ہے میری طلاق کے مطابق رات کو بات ہوئی ہے انہی صاحب کو رکھا جائے گا اور وہاں سے ہماری ڈاکٹر ملیحا لودی صاحب ہیں پرمانے ریپریزنٹیٹر ویڈ جو این ان سے یہ سارا لیٹر لکھوایا گیا کہ ہمیں پرائیوٹ سیکٹر سے بندہ چاہیے ہمارے جو انفرمیشن آفسرز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جو انٹرنیشن میڈیا چیلنجز ہیں اس کو فیس کر سکے تو یہ ساری جو سارے کا یہ ڈراما رچایا جا رہا ہے یہ وائلیشن جو کمیٹ کی جاری ہیں ان صاحب کو پرمانے رکھنے کے لیے کی جاری ہیں جو وزیراعظم صاحب کا ہو فیوریٹ وہ فوری طور پر اس طرح کا کام کر دے یہ تو ایک لیٹر ہے نا اور اس کا کسی کو پر اثر بھی کوئی نہیں ہونا لیٹر بھی شو ہو گیا اس کی اگر انویسٹیگیشن کریں گی تو ہزاروں اور بھی چیزیں آپ کو ملیں گی جو انمیریٹڈ میں پھر کہوں گا انمیریٹڈ پرسنل ریلیکشنشپ کے اوپر یہاں پہ کی گئی ہیں اور سسٹم کا جو اور اداروں کا جو ہے بہت بڑا مزاق ہڑا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنے ناظرین یہ ہم لوگوں نے آپ کو کل خبر دکھائی تھی اور آج لیٹر سامنے آ گیا جہاں فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی جہاں مرضی تائرات کر دیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پہ پاکستان کی ڈپلومیسی پہ ہم سوال کیا اٹھائیں جب ڈپلومیسی کا یہ حال ہے ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اب تب بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ